نمشکار میں ہوں اکرش و نپل اور اس سمیں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال سے جہاں پر آپ کو بتا دے کہ آج نگر نگم کی جو ہاؤس کی بیٹھاک ہے وہ آج کی جاری ہے اور کرنال نگر نگم کی جو میر ہیں وہ ہاؤس کی میٹنگ میں پہنچ چکے ہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں ایک بار جان لیتے ہیں بلکل جو پارشدوں نے رکھوئے ہیں اور جو پارشدوں کے ڈیولپمنٹ کے کاریاں وہ سارے رکھے گئے ہیں آج ہاؤس کی میٹنگ میں ہر بار ہی پارشد بھی ہنگامہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمیں نہیں لیا جاتا تو ان کی پوری سنی جائے گی اس بار دیکھو ہم کوشش کریں گے ویسے سمیں ایسا ہے کہ ہم ہماری کا ٹائم ہے تو ہم تھوڑا سا لیمٹ میں رہ کے کوشش کریں گے ہمیں ایک پولیس کو ڈیپیوٹ کیا گیا آج کیا ضرورت پڑی کی نگر نگم کی ہاؤس کی بیٹھک میں بھی پولیس کو بڑی سنکھیا میں بلانا پڑا ایسا ہے جو ایسا ایس اور تمام پولیس عدیقاری موقعے پر پہنچے ہوئے ہیں بیسے میری جانکاری میں نہیں تھا پھر میری کمیشنل صاحب سے بات ہوئی ہے تو یہ ایک روٹین کا پروسس ہے کہ کہیں کوئی باہر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اندر ہاؤس کی میٹنگ ہوتی ہے تو باہر کوئی گیادرنگ ہو کے کوئی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو جائے میڈیا کے لیے لائیو کوریس ہے لائیو کوریس ہے لائیو کوریس ہے لائیو کوریس ہے اندر آپ آئیں گے ہاؤس کی میٹنگ میں یا نہیں ابھی مجھے میں نے دیکھنا ہے کیونکہ بہت کم سبھی سٹاف کے میمبرز بھی نہیں آ پائیں گے جو ہمارا جتنا کونفرینس روم ہے اس میں بہت زیادہ گیادرنگ ہم نہیں کر سکتے اس لیے اس میں مکھے اجنڈے کیا کیا ہمیں آج کے جو اجنڈے رکھے گئے ہیں کیا کیا اجنڈے ہیں مکھے اس میں جیسے شہر کے وکاس کے لیے ہم نے پارشدوں کے ڈیولپمنٹ کے کاریے بھی رکھے ہیں اس کے علاوہ شہر میں چاہے وہ ہماری شاپس کے ان کے شریل کا ہے لوگوں کے ڈیری شفٹنگ میں ہے پچھلی دنوں نگر نکم کے جو ایسی تھے دیپا کینگر ان پر برشتہ چار کے اروپ لگے تھے ان کی ویڈیوز بھی جو ہے پیسے لیتے ہوئے سامنے آئے کیونکہ پیسے لے رہے ہیں اور بعد میں ان کو پیسے دے رہے ہیں لیکن آپ کو شکایت کرتا سامنے نہیں آیا پچھلے دنوں پارشدوں سے ہم نے بات کی سینئے ڈپٹی میر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہاؤس میٹنگ میں آپ بات کریں گے اگر نگر نکم کی میر ہیں پارشد ہیں کوئی اگر شکایت کرتا بنتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ برشتہ در ختم ہونا نگر نکم سے تو آپ کو لکھتا ہے کہ آپ میں سے بھی شکایت کرتا بنے تو کاروائی ہو سکتی ہے بلکل کاروائی ہوگی اور جس میں جو بھی دوشی ہوگا اس کے خلاف سکت کاروائی ہوگی اس میں پوری طرح سے جان چل رہی ہے ایڈی سی صاحب کے پاس یہ جان چل رہی ہے ایڈی سی صاحب نے کہا دیا کہ جو ایسی ہیں وہ پیس ہو چکے ہیں لیکن اب سکایت کرتا کوئی نہیں ہے انہوں نے کہا تو سکایت کرتا کرپسن ایکٹ میں ادھیکاری کی خلاف ہونا ضروری ہے اور بھی کوئی بھی کوئی مل جاتی ہے تو اس کے جو بھی دوشی ہوگا اس کے خلاف پوری طرح سے کاروائی ہوگی مکھے ایجنڈوں کی بات ہو رہی تھی کیا کچھ ہے ایجنڈے بڑا سا بتا دیتے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میر ہیں وہ جواب دیکھ رہے ہیں یہاں سے نکل گئی ہیں اور اب پرتینیدی ہیں نیلم نوتنا کے سینے ڈپری میر ہیں راجی شکی جی ایک بار ان سے بات کر لیتے ہیں رام سے کریں گے بیٹھے کوئی ایسی بات نہیں اندر جا کے دیکھتے ہیں کیا ہے جو بھی ہوگا رام سے شانتی پورو کریں گے ایسی کوئی بات نہیں بلائی ہوئی آج آپ لوگوں نے بلائی ہے یہ نہیں پتا اگر ہمیں اندر جا رہے ہیں ابھی جا کے کوئیشن صاحب سے پوچھ ہیں کس لیے بلائی ہے ضرورت ہی مارشنوں کی بھی پولیس رکشنگ نہیں ایسی بات نہیں پتہ نہیں کیا بات تو ایک ایک گنمند دیتے سرکار سب کو کوئی اندر جا کے بات کرتے ہیں شاید ہو سکتا ہے اس لیے بات نہیں ہے اس کو چھوڑا بھی نہیں گیا جہاں چل رہی ہے جیسے جانچ میں ادوشی پایا جائے گا کاروائی ہوگی پیسے لیتے ہوئے ویڈیو سامنے آگیا ابھی بھی جانچ ہی چل رہی ہے نہیں پیسے لیتے ہوئے ویڈیو وہ اس کا تو وائرل نہیں ہوا نا جو پولیس کے پاس تو ہے کوئی ویڈیو ابھی جب تک پتہ نہیں لگے پولیس اپنی تپتیش کر رہی ہے جیسے تپتیش میں میں کچھ آئے گا تو اسی حساب سے قانونی کاروائی کیا بلکل ہوگی سارے شہر میں بہت اچھے چلنے مانے مکھے منتری جی کے اچھیرواد سے ان کے سیوگ سر آپ سینیاں ڈپٹی میر ہیں نہیں میرے سنگیان میں نہیں ہے بسے ایک مغل کنال سے ادھر جو سبجی منڈی کی طرف آتی ہے چڑک اس کا تو روک دیا گیا تھا اس کا کام تو اس کو دو بلیک لکس کرنے کے لیے بھی بول دیا گیا باقی دیکھتے ہیں کاروائی کریں گے اگر غلط کرے گا کوئی بھی ٹھیکے دار ہو کوئی بھی بخشہ نہیں جائے مہاری وارڈ میں سارے کاری بہت اچھے سے چل رہے ہیں باقی کچھ سمیسٹرک اسپارٹ کی سڑکیں ہیں ایک دو تین ٹوال لگنے ہیں پانی کے وہ سارے مدے ہیں پانی پانی کے بھی کام چل رہے ہیں شیورج کی بھی چل رہے ہیں اچھی کوئی بات نہیں ویسے سارے شہر میں بہت اچھے بھکاس کارے چل رہے ہیں مانے مکہ منتری جی نے گرانٹ دی ہوئی ہے اب تو پورے بیس کے بیس وارڈوں میں بہت اچھے کام چل رہے ہیں آپ کیا کہیں گے میڈیا کے آپ کے حساب سے انٹری اندر ہونی چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے سامنے آنا چاہیے لوگوں کے نہیں ہونے چاہیے میڈیا کے انٹری ہونی چاہیے باقی بات جا کے بات کرتے ہیں ڈر کس چیز کا ہے ڈر تو آپ کے سامنے ہے پولیس بلالی آپ لوگ کے لئے بلائیے اور ہمارے لئے بلائیے پولیس تو کس کے لئے بلائیے پولیس ریسے آتی تو ہر بار ہی ہے پچھلی بار ہی ہے پولیس کہا آتی ہے پار کے لوگ آئے تھے اس کے دوران کہہ رہے ہیں کہ ہاما نہ ہو جائے کوئی پروٹیسٹر سندر نہ جالے جائیں دیکھئے اگر جنتہ سے اتنا ڈر ہے تو پھر پارشدوں کو بھی آپ کا کہنا ٹھیک ہے پارشدوں کو بھی ایک ایک گنمن دہی دھو تو جب اتنا ہی ڈر ہے تو دیکھئے گلت تو گلت ہی ہے کیوں یہاں پہ اتنا پرساسن پیدا کیا ہے یہاں پہ آپ تو بی جے پی کے بار ساتھ ہیں بلکل بی جے پی بیروت کر رہے ہیں اس بات کبھی پولیس بلائیے بلکل بیروت کرتا ہوں میر کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا سینئر ڈپٹی میر کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا تو پتا کس کو ہے پولیس کس نے بلائی ہے ہمیں پتا ہے کس نے بلائی ہے ہمارے کمیشنر صاحب نے بلائی ہے تو ان کو کیا جرورت پڑی وہ تو وہ بتائیں گے کیا جرورت پڑ گی پارشدوں سے ڈر ہے کی جنتہ سے ڈر ہے یا میڈیا سے ڈر ہے وہ تو وہ بتائیں گے آپ نے آپ سے پچھے پوچھا تھا آپ نے کہا تھا کہ کوئی گواہ نہیں ہے ہمارے میں سے کوئی آج ہاؤس میٹنگ میں بات اٹھائی جائے گی اگر نگرنگم ہی گواہ بنتا ہے میر گواہ بنتی ہے سب ہی پارشد ایک اپنا ڈیلیگیشن جو ہے اگر گواہ بنتا ہے تو آپ گواہ بنے گے کی ایسی اگر برشتچاری ہے تو اس کے خلاف کاروائی دیکھئے بات بلکل ٹھیک آپ کی راشن ڈیپو والا معاملہ آپ نے اٹھایا تھا کیا ہو گیا کیا ہوا آپ نے بھی اٹھایا تھا کاروائی تو نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی کیا فائدہ ہے اس کے اندر کسی کو ہم لکھے دیں ہم آروپ بھی لگائیں اور پھر بعد میں پھر کلین چٹ ملے پھر کوئی ہماری مطلب کی سمبان پر ٹھیکس لگا کے جائے کیا فائدہ یہ تو ایک اپچاریک ہے وہ تو کلین چٹ مل چکی سر جان کر یہ ہے نگر نگم کے جو ایسی ہیں ایسا ہے جی چھوٹا بڑا سب ایک جیسا ہے سسٹم اور کنگر جی ہو چاہے کوئی ڈی ایف ایسی ہو چاہے کوئی فوڈ فلائی کا انسپیکٹر ہو چاہے نگر نگم کے اندر کوئی ہو ایک چھوٹے سی لے کے بڑے تک سب سب کو کلین چٹ ملنی ملنی ہے کیا کریں گے اٹھا کے آپ لوگ تو روز اٹھاتے ہو ہم لوگ جو بات کرنی کیا کرتے ہیں سنوائی کرتے ہیں سیم صاحب جب آپ لوگ ملتے ہیں آج آپ اتنا کھل کے بول رہے یہ بھی بتا دیجئے کیا سنوائی کرتے ہیں دیکھو سنوائی چلنی تو ادھیکاریوں کی کسی کی چلتی نہیں یہ بتا رہے ہیں جو پارشد پلتنی تھی پہندر نوترا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ پلیس ہے اس بات کا ویرود کر رہے کہ پلیس کو ڈیپیوٹ کرنے کی ضرورت کی پڑی ہر بار جو نگم کی بیٹھک ہوتی ہے وہاں پر تمام جو لوگ ہیں وہ پہنچ رہے ہیں پلیس کو ڈیپیوٹ کرنے کی ضرورت کی پڑی یہ جو سوال ہے جو ضرور اٹھائے جارے ہر ساتھ ایک اور جو پارشد ہیں ان سے ایک آیا اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی اور جو بیسی کلی آج زیادہ پرابلم ہے وہ کو لے اور اینیمل کو لے کے اور ایک جو آپ آج کل مدہ اٹھا رہے ہیں مدہ مجھے مجھے لگتا ہے چرچہ کی ماملے میں بات ہو رہی ہے کہ اگر شکایت کرتا بنتا تو کاروئی کمپلینڈ بن ہی نہیں سکتا اور اگر میر کو اگر آپ ایسا کہیں کمپلینڈ بن سکتا ہو تو میں کمپلینڈ بن بن کے لئے آج پولیس ڈیپیوٹ کی گئی پارشت ویروت کر رہے ہیں پولیس کیوں بلائی گئی ہے پہلے بیٹھ کی ہوتی لیکن پولیس کی کی ضرورت پڑ گئی آپ لوگوں سے ڈر ہے پتر کارو سے ڈر ہے جنت سے ڈر ہے پولیس ہمارے لئے نہیں آتی شاید پتر کارو سے ڈر ہے وہ ہو سکتا ہے یہ بڑا سوال ہے ایک اور منونیت پارشد چاولا جی سوال اٹھ رہے ہیں کی پولیس کی ضرورت کیوں بڑی آپ لوگوں نے بلائی ہے ہم نے تو نہیں بلائی تو ضرورت کی بڑی کس کی لئے بلائی ہے پبلی یہاں رو جاتی ہے پتر گار رو جاتے آپ لوگ رو جاتے آج پولیس کی ضرورت کیوں بڑی کس کو ضرورت پڑی ہوگی اگر کسی کو ضرورت پڑی ہوگی تو بلائی گئی ہوگی ضرورت نہیں ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی جو پولیس بلائی ضرور گئی ہے ایک اور پارشد ہیں عشق کمار گلاتی جی اور پولیس کی ضرورت آج کی بڑی آپ لوگ نے بلائی نہیں ہم نے تو کوئی پولیس نہیں بلائی اور ابھی ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اب آئے ہیں تو بات ہم میں تو پتہ بھی لگ ہے پولیس آج کیوں ہے پولیس نہیں پولیس نہیں پولیس پولیس بھائی بیٹھیں اندر کوئی ایسی بات نہیں ہم نے کون سا سیر کی آواز اٹھانی ہے سیر کی بات تکر رکھ نہیں ہے تو شیو کلونی ایری کے جو پارشد ہیں جو بگندر جی وہ کہہ رہے کہ پولیس کی ضرورت نہیں تھی سب سے ضرورت کیوں پڑی اور کیوں پولیس کی یہاں پر کیا گیا اور اس کے ساتھ سب سے بڑا اور کمبھیر سوال یہ ہے کہ سارے پارشد ہمیں کوئی جانکاری نہیں تھی پولیس کو یہاں پر بلایا گیا پترکاروں کے لیے بلائی گئی اور ایک تیز سرار جو پارشد پہنچے ہیں بلویندر باتشت کو رکھیں گے اور ساتھ پارشد ہے بلویندر سنگھ بلویندر جی پہلے تو پارشد کے لیے پولیس سیکیورٹی انتظام کیے گئے ہیں میر کی کمجوری سدن میر ہوتی تو ہو سکتا اس نہیں بلالی ہوگی بلویندر اور زیادہ شور مچھائیں گے میڈم سے بات ہوئی تھی ہوتے آپ کو پتا نہیں آپ کلونیا کار چلانے میں بیجی ہیں تو کلونیا کام کرو کیوں ہمارے کو پرشان کر رکھ اتنے نراز کیوں ہیں بات کوئی بھی گھوم پھر میر کے اوپر میر کی آپ بتا دو سارا میڈیا کھڑا مجھے بتا دو جب نگر نگم کی عدی بینا تو میں کسی عدی کاری کو دو کسی دے دوں اگر مال لو کسی لیے بتائی ہے جنت نے بتائی کہ مارے دنکی رکشہ کرو جو لوٹ رہے ہیں پارشدوں کے لیے پورس بنا رہے ہیں تو اندراج کی بات کریں گے بلویندر جی آپ لوگ روز ہی آتے میڈیا رو جاتے پولیس کی ضرورت پڑی سب بارش سوال اٹھا رہے بھی ضرورت نہیں تھی اگر اتنا پارشدوں کو ڈر ہے پبلک سے ہمارے کو ایک گنمن کیوں نہ دیدی پارشد سرپنچ رہے ساری پاور ادھیکاری پاور رکھ نام بات رہے خٹر صاحب کو یہ رد کر دینا چیئے سارے پارشدوں سے رجائن لینا چیئے مکھیا منتری سارے کام کرے یہ بات ہے ادھی وہ ہے پولیس آگے کھڑی ہے تو کیا اس کی اجت کیا رہ گئی اس کی جگہ میں ہوتا دو جنڈے آج آپ جنہیت کے جنڈے لگ رہے سارے نہیں جی ایسے ایک میں لکھ رہا کہ پھلاں مکان جس کے ساتھ پچاس جمین لگتی ہے سرکاری ریٹ میں جمین دے دو پھلاں کی جمین ہے نگر نگم جو دھن کٹھا کرنے کے لیے دی سی کلونی لوگ گریب وہاں بستے ہیں ان کا رستہ بند کر کے شور روم بیچ دو پہلے دنیا جہان کروڑ روپی گرانٹے آئی سمار سیٹی کے نام پیسہ دھن بیوستی طریقے سے میٹنگ پارس دو کی پروپرٹی ڈیلروں کی میٹنگ جیسے آپ بلکل پروپرٹی آپ پڑھ دیکھ لو میں نے کچھ بات تھوڑی کری ہے آپ کون شہر کام کون سا چھوک نام سے رکھ تو ہمیں کوئی تراج نہیں لیکن یہ اس کا نام پہلے پبلی کو یہ بتانا چیئے پبلی کون جس کے نام پہ یہ بن رہے ہے کون پہ 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 کم سے میٹنگ بلاو لائیو میڈیا سامنے بھی یہ پھلانا گرو جی یہ پھلانا بھگت جی سب کو پتا در نا چیئے پارس کو نہیں پتا کس کس نام بلتی ہے میں نے پہلے بھویا تھا بھی میں نے پہلے بولا تھا کہ کہ ایسا نہ ہو برشتہ چاریوں نے جو برشتہ چار کر کے دھن کٹھا کیا ہے اور یہ چین یہ بھی یہ ہوا بھی ایسے یہ بات پیچھے نکل کر سامنے آئی تھی شکایت کرتا کوئی نہیں دیپا بلکل بلکل کمال بلکل 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 بلویندر سنگھ کہہ رہے ہے کہ پرابٹی ڈیلروں کی میٹنگ آئی پرشتہ کی میٹنگ آئی یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ضرور ہے اور جو پارشت ایک اور یہاں پر پہنچ مہیلہ پارشت ہے میگا بندھاری دیکھا جائے تو ہمارے جو موکھے ماندری جی وہ یہ کہہ رہے ہے جو بھی کر رہا ہے اور جو ادھیکاری جو لیندین کی بات کر رہے ہیں ان کے خلاف سکت ایکشن لیا جائے گا دیکھا جائے گا دیکھا جائے تو تھوڑے دن پہلے بھی کافی لوگ سے spent ہوئے ہیں تو اس چیز کو دھیان رکھتے ہوئے اگر جہاں پر پارشت ہوئی ادھیکاری کے لیے کی جو corruption کرے اس کو روکنے کے لیے اگر یہ step ہمارے مکھے منتری لے سکتے پارشت ہم ان کے ساتھ کھڑے ہے اور جو پرشت چار ہے وہ نگم سے مہار نگم اگر آگے کچھ ڈسکس ہوگا اور ان کے بارے میں کچھ دیا جائے گا تو اس کے بارے میں بھولیں گے جو دیکاری پرشت چار پہلا رہا نگم میں اور کرنال میں اس چیز کے لیے بلکل ہم اس کے لیے کڑی کاروائی رکھیں گے اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک